بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پہ جو سڈن ڈیتھ والا ایشو ہوتا ہے اس میں جو زائلم تیشو ہوتا ہے اس میں سیریٹرو سسٹرز فیمریائی فنگس زائلم تیشو کو ڈیمج کرتی ہے پودے کا جب پانی کی ترسیل کا نظام اسی فیصد سے زیادہ خراب ہوتا ہے تو یہ ایشو بنتا ہے اگاز میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے پودوں پہ آپ کو پتے چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے اور پھال بکسرت نظر آئے گا وہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ ایسے پودوں کو علاقے سے منیج کریں ان کا پھال توڑ دیں ان کی جڑوں کو ٹریٹمنٹ کریں کوئی سی اچھی سی فنجیسائیڈ جو ہے وہ ان کی جڑوں میں ڈالیں ٹاپسن ہے میں ریڈو میل ہے آپ سلفر ڈال سکتے ہیں کپر سلفیڈ ڈال سکتے ہیں آپ ایسے سپی خاد کی صورت میں اس کو نیوٹریشن بہتر دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیماری آتی کیوں ہے جب ہم گرمیوں میں اندہ دھوندہ زیادہ پانی لگاتے ہیں اور گرم موسم کی وجہ سے وہ پانی جو ہیٹ اپ ہوتا ہے ٹمپریچر فورٹی یا فورٹی پلاس جاتا ہے تو پھر اس فنگس کو پھلنے پھولنے کا زیادہ موقع ملتا ہے گرمیوں میں کوشش کریں کہ آپ پانی جو ہے وہ زیادہ چلا کر نہ دیں مناسب سا پانی دیں اور ضرورت کے مطابق دیں تاکہ چند گھنٹوں کے اندر دھوپ میں شدت آنے سے پہلے پہلے اریشن جو ہے وہ شروع ہو جائے اور یہ فنگس جو ہے اس کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے شکریہ